اسلام علیکم ویوورز آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں کہ میں بھی آپ کی دیوان سے ٹھیک ہوں اور میں نے آپ کو ایک بہت بڑی گوڈ نیوز دینی تھی گوڈ نیوز یہ ہے کہ ابھی جو ہے میں ہوسپیٹر ایڈمیٹ ہو چکی ہوں اور ابھی جو ہے ہم لوگ گھر رہے ہیں سامان مگرہ یہ دیکھیں میں نے ساری تیاری کر لی ہے اپنی چیزیں مگرہ اپنا بیو بیگ سارا کچھ میں نے جو ہے رکھ لی ہے اور ہم لوگ ہوسپیٹر نکلے لگے ہیں تو اب ہنے کا اپنے ویورز کو میں بتاتی جان لی جاؤں کہ آپ سب نے میرے لیے بہت زیادہ دعا کرنی ہے اور ہم لوگ ہوسپیٹر کے لیے جا رہے ہیں برکل ریڈی ہیں اور انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویلوگ میں ہم لیں گے اپنے نیو بارن بیوی کے ساتھ تو آپ نے ہمارے لیے میرے لیے میرے نیو بارن بیوی کے لیے بہت سائی دعا کرنی ہے میری پوری فیملی کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے اور خدا مجھے خیریت سے لے کر جائے خیریت سے لے کر آئے اور سب کچھ خیریت سے ہو تو آپ سب نے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے اور ابھی جو بس ہم لوگ نکلنے لگے ہیں بچے بھی ریڈی ہیں یہ لوگ میرے ساتھ ہی ہوسپیٹر جائیں گے اور ہوسپیٹر جو ہم نے پرائیویٹ کروایا ہے تو اس لیے بچوں کی وجہ سے کروایا ہے کچھ میں نے اپنی کنڈیشن ایسی نہیں ہے تو گھر کے نزدیک ہی ہے تو ان لوگوں کو بھی ہم نے ساتھ لے کے جانا ہے بچے جو ریڈی ہیں ہم ہیں ہیلو گائیز کر دو ہیلو گائیز آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ ہوسپیٹر جا رہے ہیں بابا جانی مجھے ہوسپیٹر لے کے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ سے ملے گے نیکسٹ ویڈاگ میں اور نیکسٹ ویڈاگ میں ہم ملیں گے آپ سے اپنے نیوپورن بیوی کے ساتھ بس آپ نے دعا کرنی ہے کہ خدا بیٹی دے، بیٹا دے، صحت والا دے، اسلامتی والا دے، مجھے صحت، انجزتی، اسلامتی دے تو میں ملوں گی آپ سے اپنے نیکس فلوگ میں، آپ نے میرے نیکس فلوگ کا انتظار کرنا ہے کیونکہ بہت اچھا ہونے والا ہے کیونکہ ہمارا نیو بی 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 آنے والا ہے، ایک نیو میمبر آنے والا ہے ہماری فیملی ماشاءاللہ سے کمپلیٹ ہونے والی ہے تو آپ نے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے